مزید اسلامی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل کے آئیگن پر کلک کیجئے امریکہ کے اندر ایک پادری رہتا تھا وہ کافی دنوں سے قرآن پاک کو پڑھتا رہتا تھا اور اس کی گہرائیوں میں جا کر دیکھتا تھا کہ مسلمانوں کی زندگی قرآن کے مطابق ہے یا نہیں ہے لیکن وہ دیکھتا ہے کہ قرآن وہ مسلمانوں کی زندگی کو ایسے بیان کیا ہے اور یہ آج کل کے مسلمان اس طریقے سے اپنی زندگی کو گزار رہے ہیں وہ کافی دن ہو گئے اسی طریقے سے تحقیق میں پڑھتا گیا پڑھتا گیا اور گہرائیوں میں چلا گیا لیکن اسے کوئی حل نہیں ملا اسے ایسی زندگی گزارنے والا کوئی آدمی نہیں ملا جس کی زندگی بالکل قرآن کے مطابق ہو تو اس نے دیکھا کہ ایک مرتبہ بہت سے لوگ سامان لے کر آ رہے ہیں اور ان کا لباس بالکل اس کے دل میں جم گیا کہ یہ تو وہی لباس لگتا ہے جو میں نے قرآن پاک کے اندر مسلمانوں کے مطابق کہ مسلمانوں کا لباس ایسا ہونا چاہیے یہ لباس مجھے بالکل ایسا ہی لگتا ہے اب اس نے جا کر ان سے ملاقات کی کہ آپ کون لوگ ہیں امیر صاحب نے کہا کہ ہم مسلمان ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں نکلے ہوئے ہیں اللہ کے دین کو پھیلانے کے لئے نکلے ہوئے ہیں تو اس شخص نے کہا کہ میں کافی سالوں سے قرآن کے بارے میں تحقیق کر رہا تھا قرآن پڑ رہا تھا اور میں یہ دیکھ رہا تھا کہ مسلمانوں کی زندگی قرآن کے مطابق ہے یا نہیں لیکن مجھے سالوں سال ہو گئے کوئی آدمی ایسا نہیں ملا لیکن آپ لوگوں کو دیکھ کر مجھے ایسا محسوس ہوا کہ آپ ہی وہ آدمی ہیں جن کی زندگی بالکل قرآن کے بتاہ ہوئے طریقے کے مطابق ہے کئی دن تک اپادری انہی جماعت والوں کے ساتھ رہا اور جب اسے بالکل اتمنان ہو گیا کہ ہاں یہی وہ زندگی ہے اور یہی وہ لوگ ہیں جو بالکل قرآن کے مطابق آمال اور جن کے قرآن کے مطابق احکامات پر عمل کر رہے ہیں اور قرآن کے بتاہ ہوئے راستے پر چل رہے ہیں قرآن کے بتاہ ہوئے طریقے پر کھاپی رہے پہن رہے اڑ رہے ہیں وہ اس نے ان کے ساتھ زندگی گزاری اور ان کے ساتھ ہی کئی دنوں تک رہا پھر جب اس کے دل کو بالکل اتمنان ہو گیا پھر اس نے جا کر قیمیر صاحب سے کہا کہ امیر صاحب اب میں سمجھ گیا ہوں کہ ایمان والا کیا ہوتا ہے مسلمان کیا ہوتا ہے اور قرآن پاک کس کے مطابق کیا صفت بیان کر رہا ہے اور کس کے اندر وہ صفتیں موجود ہیں اس نے بھری مجلس کے سامنے اپنے گناہوں سے توبہ کی اور امیر صاحب کے ہاتھ پر کلم پڑ کر مسلمان ہو گیا اس بیان کو لائک کریں اور اس بیان سے متعلق اپنے خیالات ہم سے کمنٹ میں ضرور شیئر کریں خیر کی بات